آبِ حیات کی نزبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوکاف کی کسی جنگل میں واقع ایک چشمہ ہے جس کا پانی پی لینے سے انسان قیامت تک نہیں مرے گا لیکن اس چشمے کا پتہ ہر کسی کو نہیں معلوم تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں آبِ حیات کا تصور حضرت خضر کے حوالے سے معروف ہوا ہے امام حجر اسکلانی کی کتاب حیاتِ حضرتِ خضر کے مطابق حضرتِ خضر قیامت تک زندہ رہیں گے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرتِ خضر نے آبِ حیات پیا تھا جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے اس روایت کی وجہ سے صدیوں سے لوگ آبِ حیات کا تشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کئی مذہبی رہنماوں کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبِ حیات کا تذکرہ نہ تو قلام اللہ کی کسی آیت میں ہے نہ ہی قلامِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں البتہ کچھ مفسرین نے سور قحاف کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آبِ حیات کے بارے میں بات کی ہے جن میں حضرت زلکرنین کے سفر کا تذکرہ ہے حضرت سید نعیم الدین مرادہ بادی تفسیرِ خضائن الارفان میں سور قحاف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت زلکرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تاکہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے حضرت زلکرنین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے وہ آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت زلکرنین کے مقدر میں نہیں تھا وہ محروم رہ گئے اس سفر میں آپ جانبِ مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں تیہ کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے جیسے کہ سمندری سفر کرنے والوں کو افتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنے ہوئے تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کے غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت القرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں تو حضرت القرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنے فوجوں کا گھیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا چنانچہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے اسی طرح تفسیر خزائن میں امام علاو دن علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن سالہ نے اپنے فتاوہ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت علیاز جمہور علماء و ساحلین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا کیا آب حیات واقعی موجود ہے کیا حضرت خضر علیہ السلام نے واقعی آب حیات پیا تھا یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں